یہ اس وقت کی بات ہے جب برائی کی کالی اندھیرے اس دھرتی کو گھیر رہے تھے تب امید کی ایک کرن نے ایک بچے کی روپ میں باسا یمن میں جنم لیا یہ سہجادہ کمجوروں کی افاجت کے لیے چنا گیا تھا نیکی کی طاقتوں نے اس سہجادے کو سیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا تب ہی باسا یمن کو ان کا منتری انہیں سوچنا دیتا ہے کہ فقیر بابا آئے ہیں تب ہی فقیر بابا باسا یمن کے پاس آتی ہیں اور بتاتے ہیں ملکا یمن باسا یمن آپ بہت کچھ نصیب ہیں آپ کے گھر میں ایک انسان کے روپ میں ایک پھرستے نے جنم لیا ہے اور کہتے ہیں آپ کے گھر کا یہ چراغ ایسا سورج بنے گا جس کی روشنی سے برائی کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے یہ بچہ نیکی اور اچھائی کی ساری طاقت لے کر پائدہ ہوا ہے یہ دنیا کو انسانیت کا پیغام دے گا یہ جرورت مندوں کی خدمت کرے گا اور دانی ہوگا اور فقیر بابا اس بچے کا نام ہاتھم رکھتے ہیں تب ہی یمن کے باساں اپنے منتری وزیر خاص کو کرتے ہیں آس پاس کے سبھی چھوٹی بڑے ریایتوں میں سہجاد ہاتھم کے جنب دن کی خوشخبری بھیج دی جائے اور کہتے ہیں ملک جفار کے باسا کو اس خوشخبری کے ساتھ ہمارے سبسندیز بھی بھیجے جائیں کہ ان کی ملکہ کی صحت کے لیے ہم اور ہماری ملکہ ہمیشہ دعا کریں گے اور ہماری یہ خواہث ہے کہ وہاں سے بھی ایسا ہی کوئی خوشخبری بہت جلد ملے اس کے بعد منتری وزیر خاص جفار ملک جاتے ہیں اور جب جفار ملک پہنچتے ہیں اس کے بعد جفار ملک کے محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جفار کے محل میں یہ کیا ہو رہا ہے جو کہ جفار کے محل میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہیں جفار کے محل میں جفار کے سہجادے کا جنب ہوتا ہے لیکن جفار کے سہجادے کا جنب ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکہ رو جاتی ہے اور جفار کے واسا علامہ سے پوچھتے ہیں کیا حکیم ہمارے بچے کو بچا لے گا تب یہ علامہ کہتے ہیں حکیم کوسس کر رہے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے ان کی ساری باتیں علامہ کا چیلا نجومی سن رہا ہوتا ہے اور وہاں کہتا ہے المخدوم اور وہاں اپنا یک کرتا ہے اور کہتا ہے اے برائی کے باسنان یہی موقع ہے جا جا کر سماجہ اس بچے کے سریر میں جا سماجہ جا سماجہ یہ بچہ بڑا ہو کر تیری حکومت کو ساری دنیا میں پھیلائے گا اور تیرا نام روشن کرے گا جا سماجہ سہجادے کے جسم میں اور اس میں سیطانی روپ ہوگ دے وہیں دوسری طرف حکیم اس بچے کی دل کی دھڑکن چالو کر اسے جندہ نہیں کروائے تھے تبھی نجومی کی برائی کی کالی طاقت اس بچے کے اندر آ کر سماجہ جاتی ہے اور وہ بچہ جیویت ہو جاتا ہے تبھی باسنان اپنے بچے کو اپنے گوڑ میں لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تبھی علامہ باسنان کو روپ دیتا ہے اور اپنے سکتیوں سے پتہ لگاتا ہے یہ بچہ جیویت کیسے ہو گیا تبھی علامہ جیسے ہی بچے کے پاس جاتا ہے اور تبھی اسے یک جور کا جھٹکا لگتا ہے تبھی باسنان کہتے ہیں علامہ کیا ہوا تبھی علامہ بتاتا ہے کہ باسنان یہ آپ کا بچہ نہیں ہے یہ تو مر چکا ہے یہ بچہ سیطان ہے یہ سیطان کا بچہ ہے باسنان اور علامہ بتاتے ہیں اس بچے کا محل میں آنا جب پھار کی تواہی اور بربادی کی اصارہ کرتا ہے باسنان جب پھار میں یہ بچہ جندہ رہا تو سیطانی طاقتوں سے یہ اتنا طاقت اور بن جائے گا کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں ہوگی اچھائی کا نام و نسان مٹا دے گا یہ ساری دنیا پر اس کے جنم کی حکومت ہوگی اور کہتے ہیں یہ سیطان ہے بادسان یہ سیطان ہے تبھی بادسان پوچھتے ہیں علامہ اس تباہی کو روکنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا تبھی علامہ کہتے ہیں اس بچے کی موت تبھی ملکہ کی سیوکہ کہتی ہے پر بادسان اس کے بعد ملکہ پھر کبھی ماں نہیں بن پائے گی تبھی علامہ کہتے ہیں بادسان ہمیں اس بچے کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے دل کو نکال کر جلا دینا ہوگا تاکہ سیطان کی نشانی جل سے ختم ہو جائے تبھی علامہ نجومی کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کا دل نکال کر لے آؤ تبھی نجومی کہتا ہے جو حکم میرے آگا تبھی نجومی اس بچے کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس بچے کو میں ساری دنیا کا سیطان بناوں گا ساری دنیا کا سیطان اس کے بعد نجومی اس بچے کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف اپنے سیطان تارا کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جنگل سے کھرگوش لے کر آؤ اور اس کھرگوش کا دل نکال کر لاؤ اور بادشا کو جا کر یہ خبر سناؤ کہ اس بچے کو اس دنیا سے واپس بھیر دیا گیا تب ہی وہاں علامہ آتا ہے اور کہتا ہے نجومی تم یہ کیا کر رہے ہو بادشا کو کھرگوش کا دل بھیج کر تم اپنے بادشا کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہو تب ہی نجومی کہتا ہے جو بادشا اتنا بے خوب ہو جو اپنے خوش نصیبی کو بد نصیبی سمجھ کے اس کا ساتھ دینا اپنے ساتھ دھوکھا کرنا تب ہی علامہ کہتا ہے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا یہ بچہ بڑا ہو کر ساری دنیا کو تباہ کر دے گا تب ہی نجومی کہتا ہے آپ نے تو یہ بھی کہا تھا استاد کہ یہ بچہ ساری دنیا پر راج کر سکتا ہے تو کیا بادشا اس کے جریعے پوری دنیا پر راج نہیں کر سکتا ارے کر سکتا ہے اگر بادشا دور کی سوچے تو تب ہی علمہ کہتا ہے سمجھاں تو دور کی سوچ رہا ہے تب ہی نجومی کہتا ہے چیلا کس کا ہوں آپ کا لیکن جو بادشا چاہتا ہے وہ میں نہیں کروں گا یہ بچہ جندہ رہے گا اور یہیں اسی محل میں میں اسے بڑا کروں گا میں اسے ان ساری سیطانی طاقتوں سے محفوظ کروں گا جس سے دنیا کی سارے تحسک اس سے ڈریں گے اور نجومی کہتا ہے اور پھر یہ ساری دنیا کا باستہ بن جائے گا اور میں آپ کا چیلا سب سے بڑا اس دنیا کا طاقتور انسان بن جاؤں گا اور وہ علمہ پر اپنی طاقت سے وار کر دیتا ہے تب ہی نجومی اور علمہ دونوں کی بیچ لڑائی ہوتی ہے تب ہی نجومی دھوکے سے علمہ کا جادہ دنڈ چھین لیتا ہے اور علمہ کو انہی کی طاقت سے انہیں ختم کر دیتا ہے اس کے بعد اپنے سیطان دورا لائک ہرگوز کے دل کو نجومی باسا کو دکھاتا ہے اس کے بعد نجومی اس بچے کو دنیا کی ساری کالی طاقتوں سے نوازتا ہے اور اس کا نام جنجار رکھتا ہے وہیں دوسری طرف یمن کے سہجادے ہاتھیم کی بروریس نیکی اور بھلائی کے سائے میں ہو رہی تھی وہیں دوسری طرف جفحار میں جنجار نجومی کے دکھائے ہوئے سیطانی راستوں پر چر رہا تھا اور دھیرے دھیرے نجومی باسا جفحار کے سارے وفادار لوگوں کو مارتا گیا اور جفحار تباہ ہوتا چلا گیا اور نجومی باسا کو جھوڑ بھاگاتا ہے اور کرتا ہے باسا سلامت ملک جفحار کی دور دسہ دیکھ کر آکے سبھی ساتھی کردار ہو گئے اور یہاں سے بھاگ گئے اور کرتا ہے لیکن میں یہاں سے نہیں بھاگا میں آپ کا وفادار ہوں وfurہ دوسری طرف دیمار میں حاثم کو ان کی امی دھوڑ رہے ہوتی ہے تبھی انہیں بتایا جاتا ہے کہ حاثم محل میں نئی ہے وہ تو ہمیشہ کی طرح گھر سواری کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور جنگل میں كان خول گھر سواری کر رہے ہوتے ہیں اور جنگل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تبھی اچانک انہیں کچھ چیل اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کی وہ چیل کسی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہاتھیم بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں جو کہ وہ چیل کسی سہجادی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ چیل کوئی اور نہیں بلکہ اس نجومی کے بھیجے ہوئے سیطان کا چیل ہوتا ہے تب ہی اچانک وہ سیطان اس سہجادی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اچانک ہاتھیم تیر سے اس پر وار کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں اور ہاتھیں بھی ایک ایک کر کے سبھی چیلوں پر وار کر کے انہوں سبھی چیل اور اس پر بیٹھے سیطان کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کا حجادی کی جان بچا لیتے ہیں تب ہی ہاتھیں مجھ سے کہتے ہیں کیا سمجھتی ہو آپ اپنے آپ کو بہت دلیر ہیں دنیا میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے آپ کیا سوچ کر بیٹھی تھی کہ آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کوئی لڑکی اتنی بے خوب کیسے ہو سکتی ہے جو بینہ کسی رکھچک کے یا کسی ساتھی کے گھر سے باہر نکلنا مناسی سبھنے کا دعویٰ کرتی ہے تب ہی وہ ساجادی کہتی ہے میں گھر سے اکیلی نہیں نکلی تھی میرے ساتھ میری سہلیاں اور میرا آنگ رکھچک تھا جو میں راستے میں بھٹک گئی وہ سب مجھ سے الگ ہو گئے اس لیے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے تب ہی ہاتھیم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں چوٹ لگا ہوتا ہے تب ہی ہاتھیم اپنے کپڑے کو پھار کر اس کی چوٹ سے نکل رہے خون کو ساپ کرتے ہیں تب ہی ہاتھیم ان سے پوچھتے ہیں تب ہی وہ ہاتھیم کے پوچھنے پر پتاتی ہے کہ میرا نام جیسمن ہے تب ہی ہاتھیم کرتے ہیں جیسمن کیا آپ ہی پریستان کی ساجادی ہیں تب ہی جیسمن پوچھتی ہیں اور آپ بنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تب ہی ہاتھیم کہتے ہیں میں یمن کا سرجادہ ہاتھیم ہوں اور کہتے ہیں سائد آپ اس بات سے انجان ہے کہ برسائی یمن اور برسائی فرسطان دونوں دوست ہیں ہم دونوں کی سادی کی بات چل رہی ہے تب ہی وہاں جیسمن کا انگرکچک آتا ہے اور وہ ہاتھیم کو دھکا دی دیتا ہے تب ہی جیسمن کہتے ہیں ہاتھیم یہ میرا انگرکچک ہوبو ہے تب ہی ہاتھیم کہتے ہیں یہ انگرکچک کہا تھا جب جیسمن پر حملہ ہوگا تھا تب ہی ہوبو کہتا ہے وہ تو تم بیچ میں آگئے وہاں جیسمن کو بچانے ہوبو جرور آتا تب ہی ہاتھیم کہتے ہیں آتے جرور آتے لیکن تب تک وہ لوگ جیسمن کو اٹھا لے گئے ہوتے ہیں تب ہی ہوبو تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے ہوبو کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت تم ہوبو کا مجھا کراتے ہو سمجھ کر کیا رکھا ہے ہوبو کو پچھلے ہزار سالوں سے پرستان کے راج گھرانے کا انگرکچک ہوبو تب ہی جیسمن کہتے ہیں تلوار نیچے رکھو ہوبو کیا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو یہ سہجادہ یمن ہے انہوں نے ہماری جان بچائی ہے اور ہوبو کو معافی مانگنے کے لیے کہتے ہیں لیکن ہوبو معافی نہیں مانگتا اور پیڑ پر اپنا سر پھٹکنے لگتا ہے تب ہی حاتم کہتے ہیں بس بس گلتی میری ہے ہم آپ ہی مانگتے ہیں جیسمن کو ہم نے نہیں آپ نے بچایا ہے وہیں دوسری طرف جفحار میں نجومی باسا اور ملکہ کے پاس جاتا ہے تب ہی ملکہ کہتی ہے نجومی آپ نے ساہی دروار کی توہن کی ہے آپ نے باسا سلامت کے سامنے سر نہیں جھپایا تب ہی نجومی کہتا ہے رسی جل گئی پر بل نہیں گیا اور کہتا ہے ملکہ جفحار میرے باسا جفحار جب تک وہ تک پر بیٹھے تھے جتنی عجت دینی تھی اتنی میں نے دی اور کہتے ہیں میں ساہی نجومی ہوں اپنا فرج نہیں بھولتا ہر روز دربار میں آنے سے پہلے میں سلام کرتا ہوں اور آج بھی دربار میں آنے سے پہلے میں نے سلام کیا ہے اور آج آپ سب کو سلام کرنا پڑے گا کیونکہ جفحار کا اصلی باسا آ رہا ہے وہیں دوسری طرف جنجال جفحار آ رہا ہوتا ہے تب ہی باسا جفحار اس سے کہتے ہیں نجومی تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو جفحار کے باستہ ہم ہیں تب ہی نجومی کہتا ہے آپ نے اسی دن اس تخت پر اپنا حق خود دیا تھا جس دن آپ نے اپنے بیٹے کو سیطان مان کر اسے مار ڈالنے کا حکم دیا تھا اور نجومی کہتا ہے لیکن میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا تب ہی مہرانی جفحار کہتی ہیں اس کا مطلب میرا بیٹا جندہ ہے اور نجومی بتاتا ہے کہ چوبیس سالوں میں میں آپ کے بچے کو اسی راج میں پالا اور بڑا کیا آپ لوگوں سے بچا کر اور سیطانی طاقتیں اگٹھا کر کے اس کی مدد کی اور کہتا ہے پر آج وہ یہاں باسا بننے کے لیے آ رہا ہے اور نجومی کہتا ہے اس لیے جفحار کی تخت خالی کر دو وہی دوسری طرف جنجال جفحار آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جنجال جفحار کے مہر میں پرویس کرتا ہے اور پھر دربار میں آتا ہے اور باسا کو تخت خالی کرنے کے لیے کہتا ہے اور کرتا ہے تقت خالی کر دو ورنہ ہم تمہارا سرکار دیں گے لیکن بادسا تقت خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تب ہی جنجال اپنی کاری طاقتوں سے بادسا اور مہارانی پر وار کرتا ہے اور ان پر وار کر کے انہیں جمین پر گرہ دیتا ہے اور جنجال کرتا ہے دنیا کا سب سے طاقت اور بادسا بننے کا میرا سفر آس سے شروع ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ہاتھیم اور جیسمن کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں بادساہی امن اور بادساہی پرستان کے دونوں بادسا اور مہارانی بھی ہاتھیم اور جیسمن کی سادھی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف نجومی بھی جنجال کو سادھی کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی جنجال کہتا ہے سادھی لیکن کیوں تب ہی نجومی بتاتا ہے پوری دنیا میں راج کرنے کے لیے اور کہتا ہے تمہاری طاقت کافی نہیں ہے سہتانی طاقت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں اچھائی کی بھی طاقت حاصل کرنی پڑے گی تب ہی جنجال کہتا ہے وہ کیسے تب ہی نجومی کہتا ہے تمہیں ایسی لڑکی سے سادھی کرنی ہوگی جس کا خیال نیک ہو اور جس کا ہر قدم اچھائی کے لیے اٹھتا ہو تب ہی جنجال پوچھتا ہے آخر وہ لڑکی ملے گی کہاں تب ہی نجومی اپنی سکنیوں کی مدد سے اس لڑکی کا چہرہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ہے راج کماری سنینہ درگاپور کی اس میں دنیا بھر کی ساری اچھائی موجود ہے تب ہی جنجال کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اس سے سادھی کروں گا تب ہی نجومی کہتا ہے سادھی جو جبادستی سے نہیں سنینہ کی مرضی سے ہونی چاہیے اور اگر تم اسے مجبورن اس محل میں لے بھی آئے تو وہ اپنی ساری اچھائی پیچھے چھوڑائے گی تب ہی جنجال راج کماری سنینہ کی مرضی جاننے کے لیے درگاپور جاتا ہے جہاں درگاپور کے محل میں راج کماری کے چھوڑا بھائی تلوار بازی کر رہا ہوتا ہے وہی دوسری طرف جنجال اپنے سیطانی پرندر پر بیٹھ کر درگاپور آ رہا ہوتا ہے اور وہ درگاپور کے محل کے پاس پہنچ جاتا ہے وہی دوسری طرف سنینہ کے چھوڑے بھائی تلوار بازی کر رہے ہوتی ہیں تب ہی جنجال اپنے سیطانی سینہ کے ساتھ محل میں پرویش کرتا ہے جو بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا جنجال کے سیطانی سینہ انہیں ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جنجال سنینہ کے پاس پہنچتا ہے